دیکھ مکتوبہ پر صدی دو صدی میں علامہ شرف الدین یہیہ منیری نے لکھا ہے علامہ یہیہ منیری نے لکھا ہے کہ ایجوب علیہ السلام کے جسم سے کیڑے لگے حالانکہ اس پر اس روایت پر کلام بھی ہے لیکن میں اس کی طرف نہ جاتے ہوئے صرف اُڈ کی بات نقل کر رہا ہوں بحثیتیں ناقل تھے اُن کے جسم سے وہ کیڑے لگے وہ کیڑے ریشم کے کیڑے بندے وہ کیڑے ریشم کے کیڑے بندے حیرت تھے نبی کے دامن سے کیڑے لگ جائیں تو سارے کیڑوں کو مارا جاتا ہے اور نبی کے دامن سے لگے ہوئے کیڑوں کو فارم ڈال ڈال کے آج بھی پالا جاتا ہے پتہ نہیں کب لگے تھے دامن سے آج بھی وہ پالے جا رہے ہیں یا نبی کے دامن سے کیڑے لگ جائیں تو انہیں پالا جاتا ہے اگر نبی کے دامن سے اشرف المخلوقات لگ جائیں تو لوگ ان کو پاننے کیلئے مجبور نہ ہوں گے لیکن بات اکی ہے کہ ہم نے نبی پاک کی سچی گلامی سے مو موڑا ہے ہم نے اپنی راتوں کو گناہوں کی نظر کر دیا ہم نے اپنی راتوں کو آبارگی کی نظر کر دیا ہم نے اپنی راتوں کو عیاشوں کی نظر کر دیا ہم نے اپنی زندگی کو ریشن کرچل کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا ہاتے وقت مغربی تہزی پہ ڈوبے سوتے وقت مغربی تہزی پہ ڈوبے شادی کے وقت مغربی تہزی پہ ڈوبے پولچال کے وقت مغربی تہزی پہ ڈوبے ڈوبے مغرب 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 کسی مفقر نے کہا تھا مغرب میں سورج بھی جا کر گروہ ہو جاتا ہے تم میں کب تلو ہونا ہے تم میں کب عزت مانا ہے اگر آنا ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں میں آؤ اور آپ جانتے ہیں جو نبی کی گلامی افتیار کر لیتا ہے بڑی بڑی طاقت اس کے قدموں میں سرندر ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں حضور کا عشق صرف جنتی نہیں بناتا حضور علیہ السلام کا عشق طاقتور بناتا ہے قوت والا بناتا ہے حمد دیتا ہے حوصلہ دیتا ہے طاقت دیتا ہے قوت دیتا ہے اوہ پستلو دلوں کے اندر گناہ کی محبت بس گئی ہے دلوں کے اندر شیطان بیٹھ گیا ہے اس لیے پچھ دل ہو گئے ہو نوک تمہیں پیارو پلے کچھل رہے ہیں آؤ مصطفیٰ پیارے کو دل میں پکھا کر دیکھو اللہ ہوا پر کیسی طاقت پیدا ہوگی کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا واقعہ بتانا مقصد نہیں اسے اشارہ کرنا چاہتا ہوں فاروق عاظم مصطفیٰ جانے رحمت کے لیے ننگی تلوار لے کر حضور کو شہید کرنے کے ایرادے سے چلے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی انہوں نے غصے کو ٹرنے کرنا چاہا عمر ایرادہ گھاں کا جواب دیا محمد عربی کے قتل کا شمہ گل ہوگی پروانے خود پر خود بھاگ جائیں گے نہ رہے گی بات نہ بجائے گی بات ایسے میں صحابی نے سوچا اگر حضور سچی سچی کہوں تو یہ مجھے نہ قتل کر دے سوچا وہاں کی خبر بعد میں لینا پہلے تیرے گھر کی خبر لے تیری سگی بہن ان کی دین پر آ چکی ہے ان کا قلمہ پڑ چکی ہے عمر کا غصہ ٹرنہ ہو گیا ننگی تلوار لے کر ادھاری گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی عمر کا پورا وجود یہ کہہ رہا تھا جو بہن سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ کرے جو بہن آنکھ میں آنکھ ملانے کی ہمت نہ کرے جو بہن کبھی سامنے آنے کی طاقت نہ کرے میں اس کو کہوں گا محمدی عربی کو چھوڑ دے وہ فوراں چھوڑ دے گی کیونکہ کبھی سامنا نہیں کرتی مجھ سے اتنا ڈردی ہے لیکن گھر میں کہے مارا پیتا بہن سامنے آئی کہا کہ چھوڑ دو محمد کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے خطاب کے بیٹے تو میرے جسن کی بوٹی بوٹی تو کر سکتا ہے محمد عربی کا عشق نہیں چھن سکنا مارا سریکٹر ہو گئے جو کل تک کی آنکھ نہیں ملا سکتی تھی اس میں یہ جرت آئی کرا سے تو مان نہ پڑا جس کے دل میں آمینہ کا لہر بستا ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت عاشقان مصطفی علامان مصطفی نارے تکبیر نارے رسالت